بسم اللہ الرحمن الرحیم محبت سے باٹنے والا کراچی ہر کسی کے دکھ درد کا مسیحہ کراچی کوئی بھی ناغانی آفت میں سب سے آگے امداد کے لیے بڑھنے والا کراچی آج چیخ چیخ کر یہ کہہ رہا ہے کہ میری داد رسائی کون کرے گا کیا سیاسی ناروں سے اعتجادوں سے الفاظوں کی گولہ باری سے میرا مسئلہ حل ہو جائے گا اسی پر آج آپ گفتگو کریں گے میرے ساتھ تشریف فرما ہے گوشتہ کئی سالوں سے سندھ میں حکومت کرنے والی کراچی میں قومی صوبائی اور بلدیاتی سیٹوں پر نمائندگی کرنے والی پاکستان پیپرس پارٹی ان دنوں کن مشکلات کا شکار ہے کن کن چیلنجوں کو فیس کر رہی ہے میرے ساتھ تشریف فرما ہے پاکستان پیپرس پارٹی کراچی ڈیویزن کی انفارمیشن سیکرٹری محترمہ مسررد نیازی صاحبہ انہیں آج کے اس پر بار میں خوش آمدید کہتے ہیں اسلام علیکم میرے دوسرے مہمانے بزنس مین ہیں تذیعہ نگار ہیں میمن برادی سندھ کا تعلق ہے نہ صرف پاکستان بلکہ پاکستان سے پاہر بھی اپنے ڈیپارٹمنٹل اسٹور چلا رہے پاکستان میں سیونگ ہونگ کے سی ای او ہے کراچی سندھ اور مختلف جگہوں پر ہر اتوار کو فری میڈیکل کیم لگاتے ملکی معیشیت ملکی سیاسی مندرنابہ پر بڑی گہری نظر لگتے میرے ساتھ تشریف فرمایا جناب اقبال ایڈوانی صاحب انہیں آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کرتے ہیں اسلام علیکم میڈم میں آپ کی طرف آتا ہوں آپ پاکستان پیپرز پارٹی کی نمائندگی کر رہے ہیں میں نے بھی انٹروں میں کہا کہ اس وقت جو کراچی کی صورتحال ہے کراچی اس وقت جس حالات سے گزر رہا ہے گوشتہ دنوں بارشوں کے بھی آپ نے دیکھے کہ کروڑس وغیرہ یہ ساری چیزوں کے پر سلاف ددگان کے حوالے سے ہم بات کری رہے ہیں کہ ماشاءاللہ جس طرح کراچی آگے بڑھ کے سب کے لیے سپورٹنگ کی طرف بڑھا لیکن کراچی کی داز رسائی کے لیے اس کے کاموں کے لیے ابھی تک یہ سٹاپ ہوا ہوا ہے کراچی کیوں آپ لوگ پیپرز پارٹی کے لوگ جو ہے اس کی اوپر کام نہیں کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ سلیم بھائی بات در اصل یہ ہے کہ میں ایک منٹ تو آپ کا یہ اس پر لوں گی کہ آپ ہمیشہ آپ کیا کوئی بھی کہتا ہے کہ کراچی کے لیے پاکستان پیپرز پارٹی نہیں کر رہی ہر باشہور شخص جانتا ہے کہ پاکستان پیپرز پارٹی نے کبھی اپنے مقاصد سے یا کبھی اپنے لوگوں سے پیچھے یا کبھی بھی جو خدمت کا جذبہ لے کر پاکستان پیپرز پارٹی کے لوگ یا لیڈرشپ ہے وہ کبھی اسے پیچھے نہیں ہٹی دوسری بات یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ کراچی کے لئے پاکستان پیپس پارٹی نے کچھ نہیں کیا دیکھیں کراچی کے اندر جو میئرشپ رہی وہ ہمیشہ سے نہیں بلکہ سمجھ جائیں کہ 35 سے 30 سال سے جو مسلط تھی وہ ایم کیوں تھی اس کے علاوہ دیکھیں جتنے ایم پی ایس یا ایم ایم ایس کراچی کے موجود تھے جس وقت بھی چاہے ماضی میں دیکھ لیں اب دیکھ لیں ان کے اندر کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کراچی کے لائے پارٹی مقابلت جائیں یا ایم ایسا کیا کراچک کیا کراچی کے لئے پرس کریں گے کراچی کے لئے پرس کریں گے یا اپکا جمشیر ٹاؤن میں محمودعباد کو تہ لیں جو سيدھانی صاحب کا ہے اگر آپ دیکھ لیں چننے سر کو دیکھ لیں تو دیکھیں جس حلقے کے اندر MPA یا MNA ہوگا تو اس کو جتنا بھی فنڈ ملے گا وہ یقیناً وہ اپنے علاقے پر لگانے کے لیے ملے گا یہ چیز تو نہیں ہوگی نا کہ اس کا فنڈ جو ہے نا MNA کا یا MPA کا یا جو UC چیئر میں نے اس کا پاکستان پیپس پارٹی بلوک کر کے بیٹھے ہیں اب آپ مجھے بتا دیں جو کہا جاتا ہے کہ پاکستان پیپس پارٹی نہیں کیلئی MNA MPA کا تو کام جو ہے لیجسلیشن کرنا ہے لیجسلیشن کرنا ہے یہ تو بلدیاتی والوں کا کام ہے آپ کو میں نے کہا نا کہ اگر آپ نے کہا نا کہ روڈ بن رہے ہیں تو روڈ بن رہے ہیں یا انفرسٹرکچر علاقے کا چینج ہو رہا ہے تو اس میں صرف UC ہی نہیں کام کرتی ہے اس کے اندر تو دیکھیں کم سی ہے یہ ڈی ایم سی ہے اس پر کبھی بھی پاکستان پیپس پارٹی کا انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو الیکشن 23 اوکٹوبر کو ہو رہے اور اللہ نے اشاءاللہ تو پاکستان پیپس پارٹی کا میئر ہوگا جس طرح سے ابھی ایڈنسٹریٹر ہے تو اس میں دیکھ لے کہ کام کے سطح تک ہو رہا ہے وہ رونا نہیں رو رہا ہے میرا سوال یہ تھا کہ کراچی میں کام کیوں نہیں ہو رہا اقبال بھائی کی طرف آتے ہیں پھر اس کے بعد آپ کی طرف دوبارہ آتے ہیں اقبال بھائی پہلے میں سوال آپ سے پیپس پارٹی کے محلے سطح کروں گا یہ محمد برادری سے آپ تعلق رکھتے ہیں تاجر برادری ہے سیاست میں بھی آج کل میمن برادری کافی آ گیا آ رہی ہے کئی شوشل ادارے چلا رہی ہے جب بھی کوئی مشکل آئے جب بھی کوئی ایسے معاملات ہوئے تو میمن برادری بہت آگے بڑھ کے کام کرنے کے لئے آگے آئیے تو اس کو وہ پذیرائی نہیں دی جاتی اس کی وہ اہمیت نہیں دی جاتی اس کی کیا وجہ بنیادی کیا وجہ اس کی دیکھیں اس میں تو کوئی دور آئی نہیں ہے کہ میمن کمینٹی میمن برادری جو ہماری ہے اس نے یعنی بہت کام کیا ہے ہر صحبے میں یعنی خاص کر فلائی کام آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کراچی کے اندر جو پاکستان میں زیادہ تر کراچی میں ہی ہماری آبادی ہے تو ہماری جو جماعتیں ہماری فیڈریسن ہیں وہ جتنے بھی اور میمن جو فلائی دارے ہیں جو پرائیوٹ ہیں تو سب بھی یعنی بہت زیادہ کام کر رہے ہیں اور جمعانے سے کر رہے ہیں اور اتنا کام مجھے لگتا ہے کہ کسی اور جگہ آپ کو نظر نہیں آئے گا کسی اور کومینٹی کی طرف سے آپ کو یہ چیز نظر نہیں آئے گی ہر فلائی کام میں میمن آگے برچر کے کام کرتا ہے بزنس کومینٹی ہے ٹیکس ہم لوگ بہت زیادہ دیتے ہیں لیکن بدقسمتی سے ہمیں جو پذیرائی ملنی چاہیے وہ ابھی تک ملی نہیں ہے اور میں تو دیکھتا ہوں اگر ہم اسٹری میں بھی چلے جائیں تو ہم لوگوں کے ساتھ کافی جگہ بہت نائنصافی بھی ہوئی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ کافی یعنی ایک بولتے ہیں سریف کومینٹی ہے بہت زیادہ تو کچھ اتنا ہے وہ الچتی نہیں ہے لوگوں سے اپنے کام پر زیادہ توجہ رکھتی ہے تو ہم لوگوں کے ساتھ یعنی مجھے لگتا ہے جب تک میں دیکھتا ہوں ہسٹری میں بھی جاتا ہوں تو میمن کومینٹی کے ساتھ بہت نائنصافی ہوئی ہے اور ابھی بھی ہو رہی ہے ہمیں وہ مقام نہیں دیا گیا جو ہمارا بنتا ہے کیونکہ ایک بزنس کومینٹی جو اتنا ٹیکس دیتی ہے اس کو کافوز بھی نہیں ملتا آپ دے گا کہ جتنے بھی جتنے بھی جو بھتے ہوتے ہیں بھتہ غوری کی جو پرچیاں آتی ہیں وہ سب سے زیادہ ہماری کومینٹی کو آتے ہیں جتنے بچے کڈنیپ ہوئے ہیں اس لیے آپ 20-25-30 سال سے جب سے یہ معاول بنایا ہمارے بچے زیادہ اگوا ہوئے ہیں اور ہر چیز میں ہم کو یعنی بہت زیادہ نائنصافی ہم لوگوں کے ساتھ بھی ہے اس سے پہلے بھی میں چلا جاؤں 1974 میں جب ان کی یکمتی پیپرز پارٹی کی تو انہوں نے جب نیشنلائز کیا تھا سب بزنس لے لئے تھے تو اس میں بھی سب سے زیادہ میمنوں کا بزنس تھا وہ بھی لیا گیا تھا تو یعنی جہاں تک دیکھا جائے تو میری کومینٹی کے ساتھ بہت نائنصافی ہوئی ہے اب وہ پتا نہیں کب تک یہ نائنصافی چلتی رہے گی اب یہ تو جن کے پاس پاور ہے وہ ہی بتا پائیں گے اچھا میں اقبال بھئی آپ ہی سے سوال کر رہا ہوں کہ اس وقت موجود جو حالات ہیں جس طرح سے مسلم نیادی صاحبہ کہہ رہی ہے کہ پاکستان پیپرز پارٹی تو کام کر رہی ہے آپ کیا کراچی میں کام ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں کیا کہیں گے یہ سوال سے دیکھیں ہر چیز کا داروں مدار میرے کہنے سے یا آپ کے کہنے سے نہیں ہوتا نہ ان کے کہنے سے کسی کے کہنے سے نہیں ہوگا ہم کچھ بھی بول سکتے ہیں بولنے پر کوئی پابندی نہیں ہوتی لیکن پریکٹیکلی وہ چیز نظر آنی چاہیے ایکسن کی صورت میں یا پھر آپ دیکھیں اب جہاں تک میں نے جو نوٹ کیا ہے کنٹینی دو آجار آٹھ سے ان کی گورنمنٹ ہے ہاں اچھے کام کی ہیں ان لوگوں نے اسی بات نہیں ہے لیکن بعض کراچی کے اندر آپ دیکھیں کیپیٹل ہے سندھ کا کہیں کام نظر نہیں آرہا اس طریقے کا کام نظر نہیں آرہا جب پندرہ سال سے آپ کے پاس گورنمنٹ ہے تو سب پاور آپ کے پاس ہے تو وہ چیز کہیں بھی نظر نہیں آتی ایک عام روڈ پر چلیں جائے ایک عام سرک بھی مجھے لگتا ہے صحیح سلامت نہیں ہے ایک روڈ صحیح سلامت نہیں ہے لوگوں کو آپ ٹرافک کو چھوڑ ٹرافک کا حال دیکھ لیں بلکہ میں تو یہاں تک کہوں گا کہ پیدل چلنے والوں کے لیے بھی جگہ نہیں بچی تو یہ تو ریسپونسیبیٹی ان کی جاتی ہے اس کا تو ان کو دھیان دینا چاہیے کیونکہ پاور میں یہ لوگ ہیں تو جواب انہی سے بلکہ ہے یہ تو کہہ رہے ہیں کہ قومی اور صوبائی اسمبلی والوں کا کام ہے یہ پیپس پارٹی کے یہ کہہ رہے ہیں نا آپ دیکھیں آپ کو فہمی ہو رہی ہے سلام بھائی میں نے آپ سے یہ کہا ہے کہ دیکھیں اگر کراچی شہر کا کہا جاتا ہے کہ پاکستان پیپس پارٹی نے کام نہیں کیا تو میں نے لفظ یہ کہا ہے کہ ان لوگوں سے آج تک یہ سوال کیوں نہیں ہوا کہ پاکستان پیپس پارٹی کا ہو دیکھیں اگر کراچی شہر کا پرسکر نے ایک لیاری کا ایم این اے یا ایم پی ہے تو وہ آ کر جو ہے نا لالو کھیت میں اپنا جو بھی اس کو ایوریج اس کے حلقے کے اماؤنٹ ملی ہے وہ وہاں جا کے نہیں لگائے گا یقیناً اپنے حلقے میں لگائے گا نا تو اگر جس جس حلقے کے اندر ایم پی ایز یا ایم این اے شروع دن سے چلے آ رہے تو ان سے کم از کم یہ کوئسٹن ہونا چاہیے کہ بھئی آپ نے اپنے حلقوں میں کیا کیا بعد دراصل یہ ہے کہ پاکستان اس وقت جو آپ کو کام نظر آ رہا ہے وہ میرے بھائی نے کہا کہ پریکٹیکلی نظر نہیں آ رہا تو مجھے میرے بھائی اس معنی میں بتا دیں کہ مرتضی وحاب صاحب جب سے ایڈنسٹریٹر آئے ہیں ان کے کام میں اور پہلے جو گزشتہ تھے وسیم اختر صاحب اس کے کام میں کہ آپ کو فرق نظر نہیں آیا پہلے بھی بارشی ہوا کرتی تھی اب جو بارشی ہوئے تو پاکستان پیپلس پارٹی کا ایک پولٹیکل ورکر ایک ایم پی اے ایک ایم این اے ایک منسٹر ایون کے سی ایم بھی روڈوں پر نظر آیا اور وہ کام کرتا وہ نظر آیا روڈ ابھی بھی ویسے کے ویسے ہی ہے روڈوں میں وہ آ رہا ہے ابھی تب اس کے ویسے کام نہیں ہوا کافی عرصہ بہت ٹائم وہ ہو گیا کراچی جبکہ ہمیشہ ہر چیز کے اندر آگے ہو آیا ہے مدد کے حوالے سے بات کی جائے تاجر کے حوالے سے جب بھی کوئی مشکل وقت آیا اس کے اندر کراچی ہمیشہ تب سے آگے رہا ہے سلیم بھائی مجھے فخر ہے مجھے فخر ہے کہ ہم آپ اس کراچی کے واسی ہیں اور ہمیں اس چیز پر بھی فخر ہے کہ پاکستان کے کسی کونے میں جب بھی کوئی مشکل وقت آیا ہے کراچی نے برچڑ کر رسہ لیا کراچی مائی باپ ہے کراچی ہر ایک کو ویلکم کرتا ہے کراچی روزی دیتا ہے لیکن کراچی کو دوسرے صبحوں سے آنے والے لوگ مستفید تو ہوتے ہیں مستفید تو ہوتے ہیں لیکن اس کو آن نہیں کرتے دیکھیں یہاں پاکستان پیپرز پارٹی ہو یا تمام جو بھی پولٹیکل پارٹی ہو فرور گورنمنٹ ہو کراچی کے اندر جو حب ہے وہ ہے کراچی میں نے اپنے انٹروں میں بھی کہہ جائے بارشوں کے بعد روڈ کے اوپر کارپٹ تک ابھی تک نہیں ہوا کراچی کے مختلف شہروں میں مختلف علاقوں میں جا کے دیکھ لیں کارپٹنگ اور جو بھی جتنا خراب ہوا ہے تو وہ سارا سسٹم بہتر ہونا شروع ہے سلیم بھائی یہ نہیں ہو سکتا کہ اتنی جو بارش ہوئی ہے ریکارڈ بارش ہوئی ہے اس کا آپ یہ سمجھ لیں کہ دس دن میں پندر ادھم میں یہ سمیٹا جا سکتا ہے بہت زیادہ کام ہو رہا ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ بہتر انداز سے اگر یہ ہے کہ بارہا کہا جائے کہ پاکستان پیپرز پارٹی نے نہیں کیا یہ رتہ لگایا جائے تو میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان پیپرز پارٹی کے ساتھ اور اس کے چاہنے والوں کے ساتھ زیادتی ہوگی کہ پاکستان پیپرز پارٹی کام نہیں کرتی ہے نے کہا کہ جی جتنے بھی ہمارے میمن برادری کے یا جتنے بھی بزنس مین ہیں ان کو پروٹیکٹ نہیں کیا جاتا دیکھیں میرے بھائی آپ کو میں یہ کہوں کہ اگر کوویٹ جیسی جو ہمارے پر کیا پوری دنیا میں یہ مسلط ہوئی جو موزی مرض ہے اس دوران بھی میں سمجھتی ہوں سن گورنمنٹ نے سب سے زیادہ جو اہمیت بھی دی اور سب سے زیادہ جو فیصلے کیے اس میں باختیار طریقے سے جتنی پوچھ گوش یا جتنے بھی رائے لی گئی وہ بزنس کمیونٹی سے لی گئی اور ان کی رائے کا احترام بھی کیا گیا اور میں نہیں سمجھتی ہوں کہ نہیں لیکن جتنا بھی آپ کو آن بورڈ بزنس مین کو لیا جاتا ہے اس شہر میں اور یہ گورنمنٹ لیتی ہے شایدی میں سمجھتی ہوں کہ اور گورنمنٹ لیتی ہوں اسی طرح کی بات ہے کیا کہیں گے اسی طرح کی بات ہے نہیں وہ صحیح مٹنگ گیٹنگ ہو جاتی ہے آپ سمجھیں کہ پریس کونفرنس ہو گئی میٹنگ ہو گئی لیکن بعد میں اس کا کوئی پریکٹیکلی اس کا کوئی ریزل نزل نہیں آتا جاتا تھا تو بتیں کہ کمیٹمنٹ کرنا ایک الگ بات ہے اس پہ عمل کرنا ایک الگ بات ہے کمیٹمنٹ کر لینا کمیٹمنٹ تو میں کتنے ٹائم سے دیکھ رہا ہو جاتے ہیں لیکن مجھے تو نہیں لگا کہ اسی کوئی سہولت دی جاتی ہو آپ دیکھ لیں ابھی آپ بزنس پر بات کرنی ہے آپ کو تو جو ڈالر کا جو روز اوپر اوپر ڈالر جا رہا ہے اس کو کیوں نہیں روکا جاتا ملدہ وفاق میں بھی یہ لوگ پارٹنر ہی ہیں ایک طرح سے گورنمنٹ کے تو ڈیلی جو ڈالر جا رہا ہے اوپر کبھی نیچے جاتا ہے کبھی اوپر جاتا ہے تو سیمپل سیدھا سیدھا نظر آتا ہے سٹا ہو رہا ہے یا کچھ ایسے لوگ ہیں جس میں انوال جو یہ چیزیں کر رہے ہیں تو ان کو کیوں نہیں پکڑا جاتا ان کی انویسٹیگیشن کیوں نہیں جاتی بزنس تو آج کی تاریخ کے اندر کہ کوئی کچھ بھی کہتا ہو بزنس پاکستان میں تو تباہ ہو گیا ہے بزنس ہے ہی نہیں بزنس ہو نہیں سکتا جس ملک میں ایک کرنسی آپ کی ایک جگہ کھری نہیں ہے آپ کا ڈالر ایک جگہ رکا ہی نہیں ہے کبھی اوپر چلا جاتا ہے کبھی نیچے اور زیادہ اوپر ہی جا رہا ہے تو بزنس ہو کیسے سکتا ہے بلنا مجھے تازوب ہو رہا ہے کہ آج کی تاریخ میں لوگ بزنس کر رہے ہیں بہت بری باتیں کس طرح کر سکتے ہیں آپ کو یہی نہیں پتا کہ کل آپ کی قیمتیں کیا ہو جائیں گی کیونکہ ہم ہم ڈیپینڈ زیادہ ایمپورٹ پر کرتے ہیں ہماری ایمپورٹ پر زیادہ ڈیپینڈ ہے اور ڈولر بڑھتا جا رہا ہے تو ایمپورٹ مہنگی ہوتی جا رہی ہے تو ہم تو کوئی کام ہو ہی نہیں سکتا مجھے نہیں لگتا کہ جس طرح کے حالات ہیں میں آپ کو آج بتا دیتا ہوں ہمارے یہاں سب اندرسٹریاں بند ہو جائیں گی سب فیکٹریاں بند ہو جائیں گی کیونکہ رو میٹریل تو ہم ایمپورٹ کر رہے ہیں اس کی پرائیس کنٹرول میں نہیں ہماری فسلے تباہ ہو گئی سب کوٹن ہماری ختم سب فسلے تباہ ہو گئی کوٹن تباہ ہو گیا اگر ہم ایمپورٹ کرنے جائیں گے تو مجھے لگتا ہے کہ کوشٹ اتنی بڑھ جائے گی کہ ایکسپورٹ ہم کری نہیں پائیں گے وہ تو یہ کہہ رہے کہ ابھی جو تھوڑا مشکل وقت ہے اس کے اندر پھر ہم آئندہ آنے والے دنوں کے اندر کچھ اچھا امپرومنٹ کریں گے تھوڑا سا برداشت کر لو یہ قوم کب تک برداشت کرتی رہے گی نہیں یہ تو مجھے لگتا ہے جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں جو نزدیک ہے ایک ریالٹی کو تسلیم کر لیں ہم لوگ پہلے جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں مجھے لگتا ہے یہ بھی اچھے حالات ہیں اس سے خراب حالات ہو جائیں گے میری بات آپ ریکارڈ میں رکھ لیں کہ میں کہہ رہا ہوں ایک سال بعد ہم اس سے بھی بڑے حالات میں آگائیں گے جو پولیسی کیونکہ ہمارے پاس کوئی پولیسی نہیں ہے اگر پولیسی بنا بھی دیتے ہیں اس پر امپلیمنٹ نہیں ہے آپ کا ڈالر ایک جگہ فکس نہیں ہو سکتا جب تک آپ سمجھیں کہ آپ کو کچھ بھی نہیں کر پائیں گے کسی کو پتا ہی نہیں ہے کیا ہوگا ایک چیز آپ کے کنٹرول میں کچھ نہیں ہے آپ کے کنٹرول میں وہ جیسے سے وقت گزرتا جا رہا ہے آپ دیکھ لیں کسی بھی ملک کے حالات جیسے تو وقت گزرتا ہے وہ کنٹرول کرتے جاتے ہیں حالات اچھے ہوتے جائیں ہمارا ہر آنے والا دن پچھلے پچھلے لاس ٹائم جب میں آپ کے پاس آیا تھا ایک ہفتے پہلے یا دس دین پہلے یا پندرہ دین پہلے پہلے پندرہ دین پہلے پندرہ دین بعد اور حالات خراب ہو گئے اب پندرہ بیس دین بعد آپ کے پاس آؤں گا اور حالات خراب ہو جائیں گے آج لائن اورڈر کی کیا پویسن ہے آپ کوئی آدمی نکل سکتا ہے روڈ پہ یہ سب ان کے زمیں آتا ہے نا آپ دیکھیں کوئی آدمی سیف ہے آپ کا موبایل سیف ہے آپ سیف ہو آپ کے بچے سیف ہیں تو مطلب یہ نہیں کہے ہر آنے والا وقت خراب آتا ہے کیونکہ انڈسٹریاں بند ہو رہی ہیں فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں بے روزگاری بڑھ رہی ہیں اگر بے روزگاری برے گی کرائم برے گا اور کرائم بہت زیادہ برے گا کیونکہ بے روزگاری بہت زیادہ برے گی آپ کی تقریباً آپ کو میں پتا ہوں دھاگے کی فیکٹری آپ کی بند ہو گئی ہیں کتنی دھاگے کی فیکٹری بند ہو گئی کیونکہ آپ کی کورٹن مہنگی ہو گئی دھاگے کی فیکٹری بند ہو جائیں گی آپ کی انڈیسٹیاں کپروں کی انڈیسٹیاں سب ختم ہو جائیں گی تو وہ کیا کریں گے وہ اپنے سٹاپ کو فارغ کریں گے ان کی جوب ختم ہوگی بے روزگاری بڑے گی اسی پر گفتو کرتے ہیں مجھے اشارہ اورہ بریک کا ناظر نہیں آلے گی بریک اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہوں گے مارے ساتھ ہم تو ہیں آپ کے ساتھ ملتے چلدے موقع خوش آمدین ناظرین آپ دیکھیں گے بریک کے بعد جوائنٹ کیا ہے جن کا یہ دعویٰ ہے کہ کراچی کو ہم نے بنایا ہے اور ہم ہی کراچی کو سماریں گے پاک سر زمین پارٹی کی نوجوان لیڈر رہنوان ڈاکٹر سبحان مالک صاحب انہیں خوش آمدید کہتے ہیں سلام علیکو میں آپ کی طرف ہا رہا ہوں کہ بریک سے پہلے ہم سوالات کر رہے تھے مسلم ناظرین سردہ پاکستان بیپس پاری سے اقبال ایڈوانی صاحب سے بھی سوال کر رہے تھے اس وقت میں دیکھ رہا ہوں کہ مہر کی حیثیت سے مصطفہ کمال صاحب نے کراچی کو اپنے اسے ٹائم پیریٹ میں بڑا اچھی طریقے سے منیج کیا بڑے اچھے طریقے سے سما رہا لیکن ان دنوں میں دیکھ رہا ہوں بالخصوص آپ کے مہر جو آپ کے لیڈر ہے وہ تھوڑا سا لینگویج کے حوالے سے بڑا ہم دیکھ رہے ہیں ان کو بڑے رف لینگویج میں ہم دیکھ لیں گے ہم یہ کر لیں گے یہ والی چیز کیوں یا کہ بہت زیادہ غصہ نے لگیا یا کام کے حوالے سے کیا بہت زیادہ بڑھا نے اچھا دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دو باتیں ہیں سلیم بھائی جن کو میں بڑے شدہ سے سمجھنے کی ضرورت ہے یہ شہر میں اگر آپ شاید ہماری زبان یہ لہجہ آپ کو تھوڑا تلک لگے لیکن جو تکلیف ہم دیکھ رہے ہیں بینگ ایک کسٹوڈیان آف دس سٹی اس شہر کے محافظ ہونے کی حیثیت سے اس شہر کو مصطفیٰ کمال نے بنایا تھا اور آج جب اس شہر کو ہم اس ابتر صورتحال میں دیکھ رہے ہیں تو ہماری تکلیف جو ہے وہ ان الفاظوں سے آیا ہوتی ہے آپ کے سامنے آپ اس چیز سے آگا ہیں کہ کیسے اس شہر میں نالے میں گر کے لوگ مر رہے ہیں آپ کے سامنے کیسے لوگ پولو پر کرنٹ لگ کے چپکنے سے مر رہے ہیں آپ کے سامنے کے لوگ اوور سپیڈنگ ڈمپرز کی اور اس سے لوگ مر رہے ہیں تو ان حالات میں اگر آپ ہم سے یہ ایک سپیک کریں گے کہ ہم کوئی بہت میٹھی گفتگو کریں تو یہ ہمارے لئے ممکن نہیں ہے ایک شخص جس کے گھر میں بھی کوئی تتفین ہو جاتی ہے کوئی موت ہو جاتی ہے تو اس کا بھی لہجہ سخت ہو جاتا ہے ہم تو اپنے گھر میں روز کی بنیاد پر تتفین دیکھ رہے ہیں روز کی بنیاد پر ناگہانی امواد دیکھ رہے ہیں تو ہم تکلیف میں اس سے کوئی اچھا اثر پڑے گا جو دیکھنے والا جو محبت کرنے والا کراچی کو ہمیشہ جس طرح سے چل رہا ہے کراچی اس حوالے سے اگر اس طرح کی گفتو ہوگی تو آپ کس طریقے سے اس کو دیکھیں دیکھیں ہم آج سلیم بھائی ہم آج حکومت میں نہیں ہیں اور آپ نے ایک بڑا مشہور قانون شہد قدرت کا پڑھو کہ to every action there is equal and opposite reaction دیکھیں یہ تو equal and opposite reaction بھی نہیں ہے آپ یقین مانے اگر آپ ایکشن کی فیرس نکال کر دیکھیں گے تو جس طرح اس شہر کے ساتھ زیادتی کی جاری ہے جس طرح دن بدن بتدریج اس کو ایک گوٹ کی شکل دی جاری ہے پندرہ سال سے حکومت میں جس کا یہ دعویٰ ہے جس کا یہ میرا الزام نہیں ہے یہ ان کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے شہر میں دس ہزار دو سو بیالیس عرب روپے صوبے میں وہ خرچ کر چکے ان کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ ستائیس سو عرب روپے ہیلتھ کے اوپر خرچ کر چکے یہ کیسے ستائیس سو عرب روپے ہیں جو خرچ کرنے کے بعد آج اس صوبے میں ایمبیلنس کا نظام تک موجود نہیں ہے لوگ مجبور ہیں انجیوز کی ایمبیلنس لینے پر اور آپ اور ہم بخوبی واقف ہے کہ انٹیریئر سن میں اگر آج بھی کسی کی موت ہوتی ہے تو وہ مجبور ہیں بچارے کہ وہ گدے گاڑی کے اوپر اور ٹھیلے کے اوپر اپنی لائشیں پہنچائیں کسی کا مریض بیمار ہوتا ہے تو وہ مجبور ہیں کہ اسپطال تک فیسلیٹی تک پہنچانے کے لیے اس کو گدے گاڑی اور ٹھیلے اور نوجوان لڑکوں کی امبات ہو رہی ہیں ایک موبائل فون کے پیچے یہ تکالیف ہے ہماری آپ مارے الفاظوں پر نہ جائیں آپ ہمارے جذبات پر جائیں آپ جو کراچی سفر کر رہے اس پر جائیں تو آپ کو انشاءاللہ ہمارے الفاظ اور انداز اور لہجہ بھی جسٹیفائیٹ دکھے گا میڈم کیا کہہ رہی ہیں یہ تو کہہ رہے ہیں کہ سارا کے سارا پرس پارٹی پر بلیم کر رہے ہیں دیکھیں دوک ساب جو کہہ رہے ہیں میں ان کی دوک ساب کی پارٹی کی میں دوک ساب کی بات نہیں کروں گی کیونکہ دوک ساب کی تکلیف کی میں دوک ساب کی پارٹی کی تکلیف کو سمجھ سکتی ہوں وہ تکلیف یہ ہے کہ بیچارے جب چاہتے ہیں مجھے طرص بھی آتا ہے ان لوگوں پر کہ جب چاہتے ہیں جس حلکے میں چاہتے ہیں ان کے اپنے لیڈر وہ الیکشن لڑ لیتے ہیں اور ان کی کشتی بری طرح سے وہاں ڈوب جاتی ہے اور ڈالفن جو ہے نا وہاں تیروں سے یا مختلف چیزوں سے زخمی زخمی ہو جاتی ہے اور جب انہیں ووٹ نہیں مل رہا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا دیکھیں میرے بھائی کہ آپ نے کہا کہ ہمیں تکلیف ہیں ہمیں ساری پرابلمز ہیں کہ یہاں جو پرابلمز کریئٹ کیوئی ہیں بقول ان کے وہ پاکستان پیپس فارٹی کے کیوئی ہیں بات در اصل یہ ہے کہ جب آپ کو ایسی تکلیف یا عذیت میں کوئی لیڈر ہوتا ہے تو لیڈر کا مطلب ہے تحمل وہ اپنی عوام سے اپنے فین فالور سے بڑے تحمل سے بات کرتا ہے یہ نہیں کہ اس کا جو الفاظ ہے یا جو اس کی جو لینگویج ہے وہ اس کا ماضی اس کے اندر آ رہا ہے اس کا ماضی آ رہا ہے جو دھنکیوں میں آ رہا ہے میں نے وہ سوال تو کل لی لیکن ان کا یہ جو سوال ہے اس سوال سے میں پیچھے نہیں ہٹی ہوں دیکھیں میری بھائی نے کہا کہ جی سہت پہ اتنا پیسہ پاکستان پیپس فارٹی میں لگایا ہے تو میں اپنے بھائی سے میرے لیے نہایت قابل اعترام ہے بڑی ریکویس سے یہ پہنچوں گی کہ آپ نے دیکھا کہ NICVD جیسا جو کام اگر کیا ہے تو کیا وہ اس گورنمنٹ نے برا کیا ہے جہاں NICVD کی برانچز جو ہے نا یا اس کی پورے سندھ کے اندر پھیلی ہوئی ہیں کیا اس کے اندر پورے پاکستان سے لوگ آ کے علاج نہیں کروا رہے ہیں کیا مطلب بیرون ملک سے لوگ آ کے علاج نہیں کروا رہے ہیں اور وہ آ کر مستفید نہیں ہو رہے ہیں دیکھیں میں نے یہ نہیں کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کوئی شہد کی نہریں بہا دیں یقینا ہم اس طرح سے اس میار پیر ابھی پورے نہیں اس طرح سے اتریں جس طرح سے ہم چاہتے ہیں عوام کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کے دلوں میں عوام بستی ہے اور عوام کے دلوں میں پاکستان پیپلز پارٹی بستی ہے اور یقینی طور پر جس طرح سے ہم ڈیلیور کرنا چاہ رہے ہیں اس سے بہتر کرنے کی ہم توقع رکھتے ہیں میرا چیئرمن ہر دفع یہی چاہتا ہے کہ عوام کو مستفید ہونا چاہیے لیکن وہ سوال نہیں آیا ہے جو عربو روپے کا دیکھیں عربو روپے کیا مطلب مجھے بتائیں کہ صحت پر نہیں لگیں اور کہہ رہے ہیں کہ جس طرح سے وسی مختر صاحب کہتے تھے کہ میرے پاس کام نہیں ہے دیکھیں عربو روپے کسی بھروت نہیں لگے ابھی اس وقت کسی بھروتی کی بات کریں مرتضہ صاحب وہاں کی بات کر رہی ہوں دیکھیں میں اگزامپل اسی کی کہہ رہی ہوں کہ اگر وسی مختر صاحب کہتے تھے کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے تو یہ شخص بھی تو محدود وسائل کے اندر کام کر رہے ہیں اور کراچی میں نظر آ رہا ہے اس کا کام تو یہ عربو روپیا جیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ اتنا فنڈ آیا ہے اتنا خرچ کیا ادارے موجود ہیں ہم اداروں کو جواب دیں جس وقت جہاں چاہیں ادارے ہم سے پوچھیں ہم پوچھ کچھ کر سکتے اور اگر کوئی اس طرح سے کہہ دے میں کہوں گی کہ پی ایس پی نے یہ نہیں کیا یہ پی ایس پی نہیں کر سکتی پی ایس پی تو کچھ کریں نہیں سکتی کیونکہ پی ایس پی یہاں سے پہلے تو عوام کے دل کے اندر تو گھر بنا لیں پہلے کہیں سے جیسے کالیکشن تو جیت لیں پھر جا کے بڑی بڑی بڑکیں ماریں یہ کہہ رہی ہیں کہ اربو روپے کا فنڈ جو ہے اور آپ بھی اگر پی ایس پی کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جو تکلیف ہوتی ہے اس وجہ سے تکلیف ہوتی ہے کہ کراچی کو بنایا کراچی کو مینٹین کیا لیکن اب وہ کراچی کی دیکھوال سی طریقے سے نہیں ہو رہی دیکھیں کراچی کو بنایا کراچی کو بنایا گیا جب آپ جس وقت کی بات کر رہے ہیں جب مصطفیٰ کمال مہر تھے تو جب گورنمنٹ ان کی نہیں تھی گورنمنٹ ایم کی تھی وہ ایک ان کے جو لیڈر تھے وہ منیجمنٹ تھا ان کے ہاتھ میں تھا یہ تو ان کے ماتیت کام کر رہے تھے اور اس وقت فنڈ آپ نے جنرل مصرف کا دور تھا سائد تو اس وقت فنڈ وہ زیادہ دیئے گئے تھے تین سو ارب اتنا فنڈ اگر دیا جائے تو کام تو ہو جائے گا یہ کوئی بری بات نہیں ہے تو اس وقت ان کی گورنمنٹ نہیں تھی گورنمنٹ ایم کی تھی تو اس کا اگر کریڈٹ یہ لے رہے ہیں تو یہ کریڈٹ میرے حساب سے ان کا بنتا نہیں ہے کیونکہ نہ تو ان کی گورنمنٹ تھی اور یہ تو صرف ایک میر تھے اور ان کو کسی کے کہنے پہ ہی کام کرنا پڑ رہا تھا آپ کو ہم کو پتا ہے کہ اس وقت کیا حالات تھے اور ایم کیوں کی طرح کی پاور تھی جہاں پر کسی بھی ایک فون کال یعنی بے پورا کراچی بند ہو جاتا تھا تو اس طرح کی پاور کے ساتھ آپ کام کرو گے تو کام تو ہر چیز ہو جائے گی نہیں کسی کی بھی بیلڈنگ آپ کو تروا نہیں ہے آپ نے توڑ دی کوئی بھی روٹ آپ کو بنانا ہے تو آپ کو کسی جو بھی چیز آپ نے کر دیئے کسی سے بھی آپ نے کہیں سے بریچ نکالنا ہے کہیں سے کچھ نکالنا ہے تو کوئی ونمنٹ پاور کوئی کچھ بول نہیں سکتا تھا اور پھر فنڈ آپ کو مل جائے تو کام ہو جانا اتنی بڑی بات نہیں ہے اب اس کام کے دوران آپ نے کتنی بیلڈنگیں توڑی ہیں کتنے علاقے توڑ دیئے تو اس کا تو حساب نہیں ملانا ہے چلیں کوئی بات نہیں پھر بھی اچھا کام ہوا لیکن یہ کریڈل ان کے اوپر اتنی ہی جاتی نہیں ہے اب رہا سوال آپ نے کہا جو تھا کہ لوگ جذباتی بہت ہو جاتے ہیں مطلب ان کو کافی فکر ہے تو نو ڈاوٹ ان کو فکر ہے کراچی کی کہ کراچی میں اتنی تکلیفیں آ گئی ہیں لیکن افسوس کی بات ہے جس کراچی کی ان کو اتنی فکر ہے اس کراچی کے لوگ ان کو ووٹ تو دیتے نہیں ہیں تو پھر مطلب یہ مطلب کس بحث پہ اتنا چیک رہے ہیں یا اتنا مطلب اتنا گصہ ان کو ہے لیکن یہ گصہ مجھے لگتا ہے یہ انرجی ہے لوگ اگر اس میں گصے پہ ہے یا پھر اس طرح کے میسیج دینے سے بہتر ہے کہ یہ کچھ ایسے کام ابھی بھی تو کر سکتے ہیں دیکھیں ہر چیز پیسہ نہیں ہے دوسرے طریقوں سے بھی کام ہوتے ہیں آپ عوام کے دل جیتو پبلک کے دل جیتو تو الیکشن میں آپ جیت پاؤ گے کیونکہ دو آزار اٹھارہ کے الیکشن یہ لڑ چکے ہیں میرے خیال میں تو ان کو ایک سیٹ نہیں ملی اس کے بعد بھی کچھ چھوٹے موٹے الیکشن ہوئے تھے جمنی الیکشن اس میں بھی ان کو سیٹ نہیں ملی تو میرا مقصد کہ نے کہا ہے کہ ان کو اپنی اینرڈی اس طرف ڈائیورٹ کرنی چاہیے اور اس طرف سوچنا چاہیے کیسی کیا وجہ ہے جب ہم اتنا درد رکھتے ہیں سٹی کا تو یہ سٹی کے لوگ ہم کو ووٹ کیوں نہیں دیتے ہیں ہم کو کیوں ایک سیٹ بھی نہیں ملتی نہیں ڈاکساب میں ایک کر کے دونوں سوالات کہ میں آپ کو آنسر کر دیتا ہوں سب سے پہلے بھائی نے کہا کہ آپ جو ہے وہ سارا کریڈٹ ایم کیم کو جاتا ہے مستو کمال کو نہیں جاتا تو میں اس کے کاؤنٹر میں سے وہ ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت ایم کیم کی حکومت صرف کراچی میں نہیں تھی ہیدر آباد میں بھی تھی کیوں ایسا نہیں ہے کہ اگر کراچی دنیا کے بارہ تیزی سے ترقی کرنے والے شہروں میں شمار تھا تو ہیدر آباد کم از کم تیرہ تیزی سے ترقی کرنے والے شہروں میں آ جاتا کیوں ایسا نہیں ہے کہ کراچی کے میئر کا نام تو ساری دنیا کو پتا ہے ورلڈ اکنومک فورم نے مصطفیٰ کمال کا دنیا کا دوسرا بہترین میئر قرار دیا کیوں ایسا نہیں تو اگر دوسرا میئر کراچی کا تھا تو تیسرا نمبر کا میئر شہر ہیدر آباد کا بھی ہو سکتا تھا اس کے اوپر بھی ایم کیم کی لیڈرشپ تھی اس کے ساتھ بھی ایم کیم کے لوگ تھے تو میں سمجھتا ہوں تو کراچی کے لوگ پر سکون اتمنان کی نیند سو رہے ہوتے جیسے ماضی میں ایسا تھا کہ کراچی راتوں میں سو رہا ہوتا تھا اور کراچی کا ناظم سڑکوں پر ہوتا تھا یہ کراچی کی لیگیسی یہ کراچی کی ہسٹری ہے تیسری بات بہن نے میری بات کی کہ نائی سی وی ڈی کی تو میں ان کو تھوڑا سا بتاتا چلوں کہ اسی نائی سی وی ڈی میں ان کے اپنے وزیر ہیں نوید کمر صاحب جن کے بھائی ہیں ندیم کمر صاحب جن کی اربو روپے کی کرپشن کی داستانیں ہیں اسی نائی سی وی ڈی کے اندر جنہوں نے اپنی مرضی سے کروڑوں روپے کی تنکھائے لوگوں میں تقسیم کی اور آج بھی وہ نائیب کا کیس بکت رہے ہیں تو جو ایک مثال انہوں نے دی وہ مثال بھی نائیب زیادہ مثال ہے وہ آج بھی نائیب کے نقرے میں فسے ہیں ہیں اور روز ان کی پیشیاں ہوتی ہیں ہر ہفتے میں چھوڑ کر پانچ بہترین شہروں میں شمار ہوگئے یہ میری اپنی کوئی رینکنگز نہیں ہے یہ انٹرنیشنل رینکنگز ہیں گلون برگ کی ریپورٹ اٹھا کر دیکھیں تو ٹرانسپپٹیشن کے اعتبار سے دنیا کا تیسرا بہترین شہر یہ بن چکا ہے جب اتنا بڑا کاسپو پولٹن سیٹی ہے یہ جب یہ تین سو رب روپے کا ٹیکس دیتا ہے تو یہ ایسی کونسی کا بہت ہے کہ جو شہر اس صوبے کو چلا رہا ہے جو شہر اس ملک کو چلا رہا ہے اس کو پی بیک کیا جائے اس کو ریٹرن کیا جائے آج بھی کیا کراچی کے لوگ کا مقدر یہ ہے کہ وہ چنچی پر گھومتے رہے چنچی پر ان کے دم نکلتے رہے کیا مصطفیٰ کمال کے دور میں یہ شہر ایسا تھا بلکل نہیں تھا 75 نئی بسز گرین لائن بسز شہر میں آئی تھی 255 بس سٹوپس بنیتے 116 پیڈیشن بریجز بنیتے اور آپ یقین جانے کہ اس وقت بھی جو بسز یہاں پر موجود تھی ان بسز میں اگر لیٹ سے کسی بس کا کراہ 20 روپے ہوتا تھا تو اس کو سبسیڈائز کر کے جو انڈ یونزر ہے اس سے 12 روپے لیے جاتے تھے اور وہ جو 8 روپے کا لاؤس تھا وہ اس وقت کی سٹی گورنمنٹ بیئر کرتی تھی آپ اس کو نوٹ کریں اس والی بات کو کہ یہ بار پروینشل گورنمنٹ نہیں بیئر کرتی تھی فیڈرل گورنمنٹ نہیں بیئر کرتی تھی حالانکہ اس طرح کے پرویجیکس ان کو بیئر کرنے لیکن اس وقت کی سٹی گورنمنٹ بیئر کرتی تھی جس کا خرچہ پر سالانہ پانچ کروڑ روپے لاؤس کیم سی کو آتا تھا اور کیم سی اس کو بیئر کرتی تھی لوگوں کو سہولیات میں اثر کی آج انہوں نے ایک بی آئی ٹی کا پرویجیکٹ بنایا جو چار کلومیٹر کا وہ پرویجیکٹ ہے اور انگی ٹاؤن میں وہ پرویجیکٹ موجود ہے اور انگی ٹاؤن کے لوگ بھی اس سے استفادہ مکمل طور پر نہیں کر پا رہے کیونکہ وہ چار کلومیٹر کے ٹریک میں وہ بس آپ کو گرین لائن کی جو جو اینڈنگ ہے وہاں تک نہیں پہنچا پاتی وہاں سے بھی آدھا کلومیٹر کا فرق ہے تو دیکھیں کارکردگی جو ہے وہ بولتی ہے جہاں تک ووٹ کی بات ہے تو میں اپنے بھائی کو ہی بتاتا چلوں کہ ایک ایک این ایٹو فارٹی نائن کا الیکشن یہاں پر ہوا تھا جس الیکشن میں کسی وجہ سے شاید قادر خان مندخل صاحب کو جتوا دیا گیا لیکن اس کے اگر ہم توہر ساپ پوست مارٹم اس الیکشن کا کریں تو اس الیکشن میں ہماری پارٹی نے لیے تھے 2018 کے الیکشن میں اور این ایٹو فارٹی نائن کے بائی الیکشن میں ہم ساڑھے نو آزار ووٹ لے کر تیسرے نمبر پر وہاں پر موجود تھے اور جو اس وقت کی سٹنگ پارٹی تھی پی ٹی آئی جو افاق میں تھی اور ایم کیوں تھی ان دونوں سے زیادہ ہم نے ووٹ لیے تو دیکھیں bigger things take time وقت لگتا ہے کوئی بھی چیز overnight نہیں ہوتی ہم اپنی جد و جہد کر رہے ہیں ہم لوگوں کے پاس اپنی بات لے کر جا رہے ہیں اپنا کام لے کر جا رہے ہیں لوگوں میں acceptance ہے آج پاک سے زمین پارٹی کی سب سے بڑی جیت یہ ہے کہ کراچی کا کوئی ایسی use ہی نہیں ہے جس میں پاک سے زمین پارٹی کے دمائن دے نہ کڑے ہوئے ہو یہ کراچی کی جیت ہے کہ جس شہر میں اگر کوئی ایک خاص زبان بولنے والا ہوتا تھا وہ سراب گوٹ پر نہیں کھڑا ہو سکتا تھا سراب گوٹ والا نازب آباد میں نہیں کھڑا ہو سکتا تھا یہ اس جماعت کی جیت ہے کہ ہم تمام ڈسٹرکٹس میں موجود ہیں ہم ڈسٹرکٹ کماری میں بھی موجود ہیں ہم ڈسٹرکٹ ملیر میں بھی موجود ہیں اور ہم شہر کے تمام علاقوں کے اندر تمام use کے اندر ہم election contest کریں یہ ہے پاک سمیل پارٹی کے نظریہ کی جیت اور وہ وقت دور نہیں ہے انشاءاللہ جب پاک سمیل پارٹی کی نمائندگی انشاءاللہ سمائی اسیمبلی میں اور سارے ایمانوں میں ہوگی انشاءاللہ کیا کہہ رہی ہیں آپ دیکھیں یہ تو بلکل بات سوال سے کہہ رہے ہیں ہمارا مہر جو کہتے ہیں ہیدر آباد کا ملپو خاص کا سب جو ہمارے کے اندر کار کرنے کی دیکھے جائے لیکن بات در اصل یہ ہے کہ کراچی کے اندر جو ہے نا پرویز مشرف کے دور میں کراچی کو تین سو عرب ملے جو مصطفیٰ کمال ساتھ ہیدر آباد کو بھی ملے ہم میں کچھ دیکھیں وہ کراچی کے لئے تھے ہم بتاہوں وہ کراچی کے لئے تھے وہ کراچی کے لئے تھے لیکن جس دور میں ان کے میر تھے اس وقت جس طرح میرے بھائی نے کہا چند منٹ کے اندر کراچی بن جہاں سے دل چاہتا تھا بھتا لے کے کام کروا دیا جہاں سے ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا میرا بھائی بڑا اچھے الفاظ سے خود ہی کہہ رہے ہیں کہ ہم لیاری کے اندر بھی ہم ملیر کے اندر بھی ہر کماری کے اندر بھی ہر اس جگہ موجود ہیں جہاں ہم ایزیلی الیکشن کانٹیس کر سکتے ہیں میرے بھائی وہ وقت بھی تھا جب آپ کے میر تھے کہ کراچی کے جتنے اور بھی سٹیک ہولڈر جہاں جتنی اور بھی پولیٹیکل پارٹیز تھی ان کا وجود نہیں ہوتا تھا وہاں کا شخص کوئی الیکشن نہیں لڑ سکتا تھا کیونکہ بجہ کہتی جو قائد کا غدار ہے وہ موت کا حقدار ہے والے مارے آپ ہی کے لوگ لگایا میں پی ایس پی کی بات کر رہی ہوں اس وقت جو امن ہے اور یہ جو آپ کو اتنی فیرسلیٹیز ملی وہ پاکستان پیپرز پارٹی ہی کی وجہ سے انہیں کی گورنمنٹ کی وجہ سے آپ کو عمل ملے ہوئے جہاں ہم اور آپ ہم سب خوشحال ہیں اس پر گفتو کرتا ہے ناظرین یہاں لگیں بریک اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہوں گے ہمارے ساتھ ہم تو ہی آپ کے ساتھ ملتے ہیں چند لگوں کے بعد شامدین ناظرین آپ دیکھ رہے پورا ہم بات سے بات میڈم آپ سے بات ہو رہی تھی اور آپ دوسری طرف چلے گئی یہ اپنی پارٹی کے دفائن کر رہے ہیں کہ ہمارے محل نے جو کام کیا دنیا کے اندر اس کو دیکھا گیا دنیا کے اندر اس کو سرہا گیا لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے ہم ان کی بات مانتے کہ یہ ابھی قومی صوبائی اسمبلی کے اندر اس پوزیشن پہ نہیں آئے زمینی الیکشن میں اس پوزیشن پہ نہیں آئے نہیں کہہ رہے ہیں ہم بھرک کر رہے ہیں آئے گا ایسا کہ سب اس کو دیکھیں گے اور سب انشاءاللہ دیکھیں یہ ہر پولٹیکل پارٹی کا حق ہے کہ وہ اس کو عوام کس حد تک اپناتی ہے عوام کس حد تک ان کو ووٹ دیتی ہے اس چیز کا تو اس پر تو میرا یا ان کا یا کسی کا بھی جو ہے نا روب بالی باتی نہیں ہے یا کوئی دب دبا نہیں ہے بائی فورس والا چکر چلا گیا ہے کہ جی بائی فورس اس پولٹیکل پارٹی کو اس کا ایم پی بھی بنے گا ایم این ای بنے گا سیلیٹی بھی بنے گا اورنگ لائن کی بات کر رہے تھے اورنگ لائن کے وہ بات کر رہے تھے کہ چار کلومیٹر جو ہے کہ کہتے ہیں ابھی تک وہاں تک نہیں پہنچ پا ہے یہ اورنگ لائن جاپ کی آئی ہے بہت درسل یہ سلیم بھائی دیکھیں آہ میرے بھائی کہہ رہے ہیں کہ اورنگ لائن یہ دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنا سندھ کے خان صاحب آئیت ہونے کہ نہیں اس کے اندر کرپشن ہوئی ہے میں پوری ڈیٹیل کے بعد جاؤں گا پھر میں دوں گا تو دیکھیں وفاق جب تک آہ اس کے اندر تو گریلائن تھی اورنگ لائن تو سندھ کے حوالے سے تھی سندھ کے حوالے سے تھی تو کنٹریبیوشن تو سب کا ہی ہے نا کنٹریبیوشن آپ کی طرف آتا ہوں کہ اس وقت جو موجود ہے صورتہال کے اندر مردم شماری کو آپ کیسے دیکھتے مردم شماری ہونی چاہیے کراچی کے اندر جو اس وقت سچوچن ہے اس حوالے سے مردم شماری کیا کہیں گے بلکل ہونی چاہیے اور جو ایک چل آبادی ہے یہاں کی وہ ہونی بتانی چاہیے لیکن پتا نہیں کیوں یہ نہیں کر پا رہے اب اس کے پیچھے کیا پرابلمس ہیں یہ تو بتائیں گے یہی کہ لیکن ہمارے حساب سے میجا تک کراچی کی جو آبادی ہے وہ بتانی چاہیے اور پھر اس کے بعد ہی ایکسن ہونے چاہیے لیکن ہر بار پوچھنا کچھ آنے بانے ہو ہی جاتے ہیں اب اس کی وجہ کیا ہے تو اس سے تو سیدھا سیدھا نظر آ رہا ہے کہ کراچی کے ساتھ نائنصافی کی جا رہی ہے جب ہم بہت چھوٹے سے سب سے سن رہے تھے کراچی کے ساتھ نائنصافی ہو رہی ہے تو ابھی بھی وہ چیز نظر ہی آ رہی ہے تو اس کا تو جواب جن کو کرنی چاہیے جو نہیں اس کا صدب آپ کس طرح کیا جائے اس کو کیسے دیکھا جائے آپ کے نظر میں جسے ڈاک صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے اب انشاءاللہ آئیں گے کیونکہ ہمیں ہر چیز کا پتہ ہے کہاں پہ یو سی وغیرہ یہ سالے سسٹم پیپس پارٹی کہتی کہ ہم ہی پتہ ہے کہ ہم کس طریقے سے چلا رہے ہیں دوسرے جماعت اسلامی کی طرف جا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کے پر اعتجاد کر رہے ہیں سارے کے سارے لوگ کراچی کے دعوی دار تو ہے ہے لیکن اس کو کیسے کریں کس طریقے سے اس کو منیج کیا جائے دیکھیں راپٹر صاحب کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ ابھی تک یہ تو آئے نہیں ہے گورنمنٹ میں تو ان سے کوئی زیادہ سوال بنتے نہیں ہمارے یہ تو سیدھی بات ہے ہم ان سے سوال یہی کر سکتے ہیں کہ پچھلی جو جو مئر نے جو کام کیا تھا اس کے حوالے سے بات کر سکتے ہیں جو کافی اچھا کام کیا تھا اس میں تو کوئی دور آئی نہیں ہے لیکن ان سے کوئی سوال تو تو بند نہیں پاتا یا بندہ نہیں کہ یہ تو ابھی آئیں گے تو ہم ان سے سوال کریں گے اب وہ سوال جو بنتے ہیں کراچی کے حوالے سے وہ پیبرس بارٹی سے بنتے ہیں کیونکہ پندرہ سال سے ان کی گورنمنٹ ہے تو جو بھی پروبلم سے ہیں ہم جو پاور میں ہوگا ان سے بات کریں گے یا جو پہلے پاور میں تھے تو پندرہ سال سے تو یهی پاور میں ہیں تو سوال ان سے بنتے ہیں اور ان سے ہواہلے سے جو بھی پروبلم ہے تو سامنے ہے کام نظر نہیں آرہا دیکھیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو بولنے کی حد تک اچھی لگتی ہیں آپ کے کان کیا سننا چاہتے ہیں ان کے کیا کان سننا چاہتے ہیں اگر میں نے وہ بول دیا تو اچھی بات ہے لیکن بظاہر وہ چیز نظر بھی آنی چاہیے آپ کراچی میں رہتے ہیں آپ بھی خود بھی پورا دن آپ فیس کرتے ہو ٹرافک کو فیس کر رہے ہو روڈ دیکھ رہے ہو تو نظر کچھ نہیں آتا یعنی اتنا کام بھی نظر نہیں آرہا کہ آدمی کسی کو کسی ایک جگہ پہ بھی آدمی کہے کہ ہاں یار یہ سرک بہت اچھی ہے یہ علاقہ بہت اچھا ہے ان لوگوں نے کہا ابھی تھوڑی دیر پہلے کہ باریس کی ویعہ سے یہ ہو گیا تو باریس کے پہلے بھی تو یہی حالات تھے باریس سے پہلے کون سی سرکے بنی ہوئی تھی کون سی فٹپاتے بنی ہوئی تھی اس وقت بھی گاریاں نہیں چل پا رہی تھی اور اس وقت بھی یہ پاس تمہتا بھی تک یہی نظر نہیں آرہا تو گاری تو بہت بڑی بات ہو گئی یہاں پر لوگوں کو پیدل چلنے کی جگہ نہیں ہے ہر فٹپات کوٹی بھی ہے ہر پانی آرہا ہے کہیں کہاں جا رہا ہے اگر آپ کہیں چل کے جانا بھی چاہیں تو آپ مجھے چل کے دکھا دیں آپ مین روڈ پہ چلیں گے آپ کونے پہ چل بھی نہیں سکتے کونے پہ تو جگہ ہی نہیں ہے چلنے کی کبھی کہاں پر کچھ کیا بناوا ہے تو چلنے کے لیے جگہ نہیں ہے ٹرانسپورٹ یعنی گاریاں نہیں چل سکتی بندے پیدل نہیں چل سکتے تو پھر یہ سب چیزوں کا سوال تو انہی سے ہوگا جن کی گورنمنٹ ہے یا جن کی گورنمنٹ تھی تو فیلال تو جتنے بھی سوال بنتے ہیں ڈوکٹر صاحب سے تو میرے حساب سے نہیں بنتے سوال بس ڈوکٹر صاحب سے تو آپ بس یہ بول سکتے کہ یوں کیا نا آپ کو ووٹ نہیں ملے یا آپ نے سیٹ نہیں جیتی اب وہ پچیس تیس سال تو ہوئے نہیں ان کی پارٹی کو اتنے زیادہ سوال بھی نہیں بنتے ہیں تھوڑا بور آدمی کہہ سکتے کہ آپ کو سیٹ نہیں ملی لیکن دو آزار سولہ میں ایک پارٹی آئی ہے پھر یہاں کے حالات بھی آپ کو پتہ ہیں کرونا بھی ہو گیا تو پھر آمنی اتنا تو ان کو نہیں ہو سکتا ہے نہیں ملی سیلو بھات میں مل جائے گی وہ تو ان کے پاس ویلیڈ پوائنٹ ہے لیکن پیپرز پارٹی کے پاس اسپیس نہیں ہے کہ کہے کہ یہ یوں نہیں ہوا یہ جواب دے ہیں آپ کی طرف آتا ہوں کہ آپ جواب دے کے حوالے سے بھی مفتگتے ہیں اچھا کونسا ایسا جادو کا چراغ ہے آپ کے پاس یہ کونسی ایسی حکمت عملی ہے آپ کے پاس کونسی ایسی پلاننگ ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم کراچی کو بنا دیں گے کیا آپ کے ذہن کے اندر خوابہ کراچی کو بنانے کے حوالے سے دو باتیں رسپونڈ کر کے آپ کے سوال پر فورا نہ آتا ہوں ایک تو ہماری بہن نے مسلسل تذکرہ کیا کہ بھئی تین سو رب روپے ملے تھے تین سو رب روپے ملے تھے تو وہ پورے مجموعی پاس سال کے تین سو رب روپے تھے اور اگر ان کے پندرہ سال کے آپ نکالے تو دس ہزار دو سو بیالیس سرب روپے بنے تھے مجھے ایک سنگ پر مکمل کرنا ہے میں اس کو پہبو کر دیتا ہوں میں اس لئے آپ کو بیچ میں روکا نہیں تین سو رب روپے کی کارکردگی کیا ہے یہ سارے شہر نے دیکھ لی سارے صوبے نے دیکھ لی کہ اس وقت کے سٹنگ چیف جسٹس بیٹ کے عدالت لائے کہتے تھے کہ اگر کسی نے کام دیکھنا ہے تو جاؤ کراچی میں جا کے مصطفیٰ کمال کا کام دیکھو یہ اس وقت کا ریکارڈ ہے اور آج دس ہزار دو سو بیالیس سرب روپے لگنے کے بعد کیا حالات ہیں کہ آج اس صوبے میں کتے کاٹنے کی ویکسینیں بھی موجود نہیں ہیں یہ حالات بھی آپ کے سامنے دوسری بات انہوں نے ایک بات کہی کہ کراچی کے اندر بڑے مسئلے مسائل اس ٹائم پر بتایا تو میں آپ کو یہ ایک چیز آپ کو ریکارڈ پر لانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں جس وقت مصطفیٰ کمال شہر کے میر تھے اس وقت ذرا نکال کر ریکارڈ دیکھیں کہ لیاری جہاں کے ہم کانسلرز اور چیئرمن ہی رہے وہاں پر بھی کام ہوا میں پھر آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ تین سو سال سے بابا آئیلینڈ بھیٹ آئیلینڈ سوالی آباد شمس پیر جو تین سو سال پرانے ویلجس تھے وہاں پر سمندر کے اندر پانی کی لائنیں بچھا کر وہاں پر لوگوں پانی دیا گیا وہ لوگ بچھارے صرف اپنے ایک کارٹن پانی لینے کے لیے وہ وہاں سے نکل کے اپنی لانچوں میں بیٹھ کر آتے تھے اور وہاں لائنوں میں لگ کر پانی لیتے تھے اور اپنے گھروں میں جاتے تھے وہ تین سو سال پرانے گاؤ تھے ہمارا تو ووٹ بینک وہاں پر نہیں تھا لیکن اب میں آپ کو بتاتا ہوں کیونکہ ہمارے پر لیگیسی تھی کام کی تو ہم نے کام کیا آپ کے سوال پر میں واپس آتا ہوں کہ ہمارے پاس ایسا کون سا جادو کا چراغ ہے تو سلیم بھئی ہمارے پاس ایک جادو کا چراغ ہے جو شاید جس کی معاشرہ میں بڑی کمی ہے وہ ہے کردار ہماری لیڈرشپ با کردار ہے جس لیڈرشپ کو تین سو عرب روپے جب اس شہر میں ملے لگا سکتا یہ لیگیسی ہے ہماری یہ کام ہے ہمارا کہ تین سو عرب روپے خرچ کرنے کے بعد آج مصطفیٰ کمال کے یا اس کے بھائی کے یہاں پر پیٹرول پومپ یہاں پر اس کے شادی ہال یہاں پر اس کی زمینیں ایک انچ زمین اگر اس کی کوئی ثابت کر دیں تو میرا خیال ہے ہم اس بات پر اس حد تک کلیر ہیں کہ ہم یہ پارٹی بند کر دیتے ہیں تو ہمارے پاس کردار ہے جب ہم اس شہر میں حکومت اللہ تعالی ہمیں موقع دیتا ہے کراچی کے لوگ ہمیں خدمت کا موقع دیتے ہیں تو ہم یہ کلیر ہیں کہ ان محدود وسائل میں ہم اتنا کام کر کے دکھائیں گے کہ انشاءاللہ جب ریمیننگ وسائل ہیں دیکھیں جب آپ کے پاس کردار ہوگا تو آپ آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کر سکتے ہیں جب میں خود ہی حرام کھایا وہاں بیٹھا ہوں گا تو میری کیا پوزیشن ہوگی میں آگے سے کسی سے اپنے آگے کی اختیار کی یا آگے کی وسائل کی بات کروں تو جتنے ہمارے پاس اختیارات آج کی تاریخ میں سٹی گورنمنٹ کے پاس ان کو ہم ایکسسائز کریں گے اور جب ان کو جنورلی ہم ایکسسائز کریں گے تو لوگوں کے اندر بھی ترنز ڈیولپ ہوتا ہے جو لوگوں میں ماضی میں ڈیولپ تھا وہ اس کو ہم انشاءاللہ بحال کریں گے اور اس کے بعد جو آگے کے انشاءاللہ حقوق ہیں جو شہر کے حقوق ہیں جو جائز اس شہر کے مطالبات ہے جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ مردم شماری کا تین کروڑوں سے زیادہ کی آبادی کہ شہر کو آپ نے ایک کروڑ ساٹھ لاکھ گنا باقی لوگ کو آپ نے جبری گمچودہ کر دیا تو آپ جب ہمیں گننے سے ڈر رہے ہیں تو آپ ہمیں وسائل کیا دیں گے جب آج کی تاریخ میں آپ ہمیں گننے سے ڈر رہے ہیں تو نہ اس شہر کو پھر آپ پانی دے سکیں گے نہ اس شہر کا آپ کچھرا اٹھا سکیں گے نئے شہر کو آپ اس حساب سے بجلی دے سکیں کیونکہ آپ نے کہا ہمیں گننے ٹھیک نہیں ہے نہ اس میں خوراک کاجناس کا انتظام سے ہی طرح ہو سکے گا تو دن با دن آپ دیکھیں یہ شہر سمت محقوس کا سفر تیہ کر رہا ہے دن با دن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ شہر دن با دن ڈیٹری ریٹ ہو رہا ہے تباہ ہو رہا ہے اور اس کا کوئی پرسانے حال نہیں ہے جس طرح میری بہن نے گرین لائن اور اورنج لائن کو مکس کر دیا شہر میں وہ تاریخ پر تاریخ دیتا ہے تو یعنی اتنے عرب روپے دس ہزار دو سو دو سو بیالیس عرب روپے یہ فیکس ہیں اچھا دوسری میں آپ کو یہ بات کلیر کر دوں یہ فگرز میں دے رہا ہوں یہ فگرز آپ کو میں اپنی طرف سے بنا کرنی دے رہا ہوں یہ انہی کی پیش کردہ فگرز ہیں تیسری بات میں امپورٹن کروں کہ انہوں نے کہا کہ ادارے موجود ہیں تو میں ان اداروں پر کیا اٹرس کروں کیونکہ جہاں پر آپ سندھ گورنمنٹ کے لوگ جہاں پر راشی افسران بیٹھے ہوئے ہیں جہاں پر پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیرمن آپ نے شرجیل میمن کو لگا دیا اور فریال تالپور کو لگا دیا جن کے اپنے اوپر عرب روپے کے کیسز ہیں تو آپ اکاؤنٹیبلیٹی آپ کی کہاں جاتی ہے سوبے کی تو دیکھیں انڈ آف دے ڈے سفر تو سوبے میں رہنے والا آدمی کر رہا ہے سوبے میں رہنے والا باشندہ کر رہا ہے آپ کے سامنے کہ سیلاب نے کیا کارکردگین کی کھول کے رکھ دی اور سیلاب سے پہلے بھی اگر آپ آج بارش کو حضور دیں آج آپ سیلاب کو حضور دیں تو ذرا تھوڑا سا پہلے چلتے ہیں کہ دودھ کی کوئی نہرے بھی رہی تھی کہ شہد کی نہرے بھی رہی تھی یہاں پر تو ٹرانسپٹیشن نام کی کوئی چیز نہیں تھی یہاں پر تو ہیلتھ کے نام کی نتب تھی نام تھی آپ اس شہر کے ساتھ بے وفائی کا عالم دیکھیں کہ پورا شہر اس وقت ڈینگی میں ڈوبا ہوئے ڈینگی کے مرض میں گرا ہوئے آپ ذرا نکالیں فیکس ان فگرز چیک کریں کہ پورے شہر میں کہاں پر فیومیگیشن ہوئی تو یہ وسائل لگا آ رہے ہیں تو معذرت کے ساتھ یہ وسائل سارے بلاول ہاؤس پہ لگ رہے ہیں یہ وسائل سارے لانچوں میں بھر بھر کے پیسے اس ملک سے باہر لیا جا رہے ہیں اور یہ کراچی دشمنی سن دشمنی اور میں آپ کو دوسری بات یہاں پر کلیر کروں کہ جو مسائل اس وقت کراچی فیس کر رہا ہے یہاں پر آپ لوگ کو پانی سے محروم کر رہے ہیں جو پروجیکٹ مصطفیٰ کمال نے کی فور کا پروجیکٹ سولہ عرب روپے پر کنسیف کیا تھا چودہ سال بارہ سال گزرنے کے بعد ان کی پندرہ سال حکومت کو ان کے ہو چکے ہیں اس میں تنکہ برابر کام نہیں بڑھا ہے کیوں ایسا ہے کہ اتنے عرب ملنے کے بعد بھی آپ کے فور کا پروجیکٹ کمپلیٹ نہیں کر سکیں اس شہر میں آج بھی ایسے علاقے ہیں جہاں چھ مہینے پر ایک گھنٹے کا پانی آتا ہے بلدیہ ٹاؤن کے ایسے بھی علاقے ہیں جہاں پر مصطفیٰ کامال نے اپنے دور میں چھ ملین گیلن ہب ریزروائر سے ڈائریکٹ لائن دی اور وہاں پر چھ مہینے پر ایک گھنٹے کا پانی آ رہے کیوں؟ کیونکہ اس کی لائن کے اوپر سرکاری اور غیر سرکاری ہائیڈرینٹس بنا دیئے گئے اور وہ سرکاری غیر سرکاری ہائیڈرینٹس کوئی کنزور لوگ کوئی مظلوم لوگ نہیں بناتے ہائیڈرینٹس کوئی باثر اور سرکر رکھنے والے لوگ بناتے اور وہ بنا کے کراچی والوں کا پانی آربو روپل بیچہ جا رہا ہے یہ تو آپ نے معلومات مہینے کی لیکن میرا سوال ابھی بھی وہیں ہے کہ آپ ایسا کیا جادو کا چراک کریں گے جو آپ کی طرف لوگ آنے کے لئے دیکھیں یہ آپ کو بتاؤں یہ سوال تھوڑا سا تبدیل ہے کہ لوگ کس طرح آئیں گے یہ وقت یہ سوال ہے تو دیکھیں جب اللہ تعالی نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ شہر کے حالات بہتر کرنے اور لوگوں نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے اپنے حالات بدلنے تو دیفنیٹل ایک وقت ایسا آئے گا کیونکہ اس پارٹی کو چھے ساڑھے چھے سالی ہوں ہیں جو انشاءاللہ لوگ اس کو ریالائز کریں گے کہ جتنے آپشنز انہوں نے لیے وہ فیل ہو گئے تو لوگوں کے پاس انشاءاللہ آج کی دن میں بھی لوگو کلیر ہے کہ ان کے پاس اب کوئی آپشن نہیں بچا سوال مصطفیٰ کمال اور پارٹی کے اور جب ہم آ جائیں گے تو پھر جادو کا چراک ہمارے پاس ہمارا کردار ہے ہماری لیگیسی ہے جس کے طریقے ہم کام کریں گے لوگوں میں ایک اعتماد کی فضا بہا لگی جب لوگ اپنے ٹیکس کا پیسہ لوگ اپنے اپنے جائز حقوق اپنے آنکھوں سے اپنے ملتے میں ان کو ملیں گے ان کو پارٹس کی ریہیڈریٹیشن ملیں گے اسی شہر میں 356 پارٹس بنے تھے نا اسی شہر میں 60 پلیگراؤنڈز بنے تھے نا آج وہ پارٹس سارے ہیروین اور افیم پینے والوں کی آماجگاہ کیوں بن گئی ہے اس لیے کہ ان کے اوپر کوئی پیسے خرچ کرنے والا نہیں ہے اس پہ گفتگو اور بھی مزید ہوگی انشاءاللہ کسی اور پروگرام میں بھی بلا کے آپ سے بات کریں گے ماشاءاللہ بڑے اچھے جذباتی انداز کے اندر آپ نے اپنے پارٹی کے لفائن کیا وقت میرے پاس بالکل آخری علمات ہے وہ کوئی میسیج آپ دیانا چاہیں گے دیکھیں بات دراصل یہ ہے کہ جذباتی تقریریں کرنے سے کچھ نہیں ہوتا ایمپلیمنٹ کرنے سے ہوتا ہے تھوڑی سی ڈرک صاحب نے ایک چیز کہی تھی کے بلدیہ کے اندر جو الیکشن ہوئے تو ان کی پارٹی تھرڈ پوزیشن پہ آئی اور جی جتواہ دیا گیا قادر خان مندو خیل صاحب کو تو اس وقت بھی کہا تھا کہ الیکشن کمیشن کے پاس جائیں آپ عدالت کا دروازہ ککٹ آئے تو مصطفیٰ کمال صاحب خود ہی اس سے پیچھے ہٹے تھے انہیں پاکستان پیپلز پارٹی نے اس کی تنبیہ نہیں کی تھی کہ آپ نہ الیکشن کمیشن میں نہ جائیں دوسری بات آپ کو بس وقت نہیں ہے ایک گھنٹے کی تقریر سننے کا وقت تھا ہماری باری آئی تو آپ کہہ رہے ہیں بس وقت نہیں ہے ہم نے آپ کو پہلے وقت دیا لیکن جب آئے دوکس صاحب علیہ وقت دیا یہ تھوڑی کہ ان کو ٹائم دیں گے ہمیں نہیں دیں گے جب باہت باہت نہیں سنیں گے تو وہ غلط بات ہو جائے گی باہت دراصل یہ ہے کہ ان کے پاس کہہ رہے ہیں کردار ہے تو دوسرے پاکستان پیپلز پارٹی اگر لوگیں باقردار شخص ہیں اس نوجوان ہے اور وہ جا کے دیکھیں اس وقت ملک کی جو حالات ہیں جو دیفنڈ کر رہے ہیں جس طرح ملکوں کے دورے کر رہے ہیں جو بہتری وہ لہا رہے ہیں میں نہیں سمجھ سکتی کہ ان کے مقابلے کا یا ان کے پائے کا کوئی لیڈر پاکستان میں اس سے موجود ہے کیا کہنا چاہیں گے بس یہی کہوں گا کہ ابھی جو بھائی نے کہا کہ ہم لوگوں نے ہم آگے جا کے کام کریں گے وہ تو آگے کی بات ہو گئی لیکن سوال میرا وہیں دوبارہ بنتا ہے اگر آخری میں میں کرتا چلو بلدیاتی حوالے سے آپ نے اتنا کام کیا تو عوام آپ کو کیوں اس کا مطلب یہاں کراچی کی عوام نے آپ کو کیوں ووڈ نہیں دیے کیونکہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ سائد یہ نہیں وہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے جو کام کیا تھا وہ آپ نے خود نے کیا تھا کہ آپ نے کسی تین کے ساتھ کیا تھا کیونکہ اگر عوام نے اس چیز کو اسی طرح محسوس کیا ہو جس طرح آپ بھائی بول رہے ہیں تو پھر ابھی آپ کی کافی جگہوں پہ سیٹیں ہوتی ابھی ایک سیٹ بھی آپ کو ملی نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عوام کے دل میں آپ لوگوں کی وہ جگہ نہیں ہے جو آپ لوگوں کو لگتا ہے ہاں میں چاہوں گا اللہ کرے کہ آپ جیتے ہیں آپ آئیں کیونکہ سوال جو مین سوال آپ کا گورنمنٹ میں آنے کے بعد بنے گا ابھی تو بن نہیں پاتا جینا سوا بھائی آہ عوام بھی انشاءاللہ گریجولی ڈیسائٹ کر رہی اور کر لے گی انشاءاللہ تلہ زائر سی بات ہے تیس باتے سال وہ ایک پریشانی کے عالم میں رہا ہے پندرہ سال وہ ایک اور پریشانی کے عالم میں رہا ہے دن با دن وہ ایک مہنگائی کے توفان میں پھسے میں اور آپ کے سامنے سارے آلات ہیں اور مناظرات کے ساتھ ہماری بہن جو ہیں وہ فیکس ان فگر سے دور ساری گفتگو چل رہی ہے لیکن جو ہمارے فیٹس اس پر نہیں آپ آنے اس کی ریزن یہی ہے کیونکہ اگر کار کردگی ہوتی ہے تو پھر انسان کار کردگی ساری اگزیکلی بتاتا ہے اور اس کو کنکلوڈ میں کنکلوڈ اس کو کنکلوڈ اس کو کنکلوڈ ووٹ کس طرح ڈلتے ہیں انٹیریر سن میں آپ اور ہم اس سے بخوبی واقع ہیں ہم اس ڈیبیٹ میں جاتے ہیں اس لانگ ڈیبیٹ اس لانگ ڈیبیٹ اس لانگ ڈیبیٹ میں اس کو ایک شیر پہ ختم کرنا چاہتا ہوں میں اس کو ایک شیر پہ ختم کرنا چاہتا ہوں اگر آپ مجھے اجازت دیں یہ ساری چیزیں ریکارڈ پر ہے اس کو ریکارڈ پر کرتے ہیں جب کار کردگی نہیں ہو تو اس طرح کی بات تو بیس روح اگر آپ مجھے لیکن ایک شیر مجھے مکمل کرنے بھوک و افلاس ہے یہ میں سندھ کے اوپر حالات پر میں آپ کو بتا دوں کہ بھوک و افلاس ہے آفات ہے بیماری ہے ہر ایک طرف شہر میں آہو بکا جاری ہے سج جو ہم بولے تو وہ ظلم ہے غداری ہے اب یہ فتنہ تمہیں پیدا نہیں کرنے دیں گے ہم تمہیں قوم کو رسوہ نہیں کرنے دیں گے تو انشاءاللہ اللہ آپ اس قوم کو رسوہ نہیں ہونے لیں گے انشاءاللہ اللہ رسوہ نہیں ہے آپ کو بھی دیرہو ایک مجھے آپ کو بتا جاتے ہیں وہیسی طرح کی طرح دیئے جاتے ہیں اب آپ کو تسلیم کرتے ہیں لیکن آپ محر میں فکر تو اس وقت بھی ایسی طرح ایک تو وہی پیدا جاتے ہیں یا آج کی گورنمنٹ کو آپ کو بھی پس پاتھوں میں بھی سندھ سندھ کی بات کروں ایک بھی سندھ جاند رکھ خواست ہے آپ لوگوں کو ایک وشکتے ہیں لیکن پورا سندھ اور جس طرح سے کراچی میں بوٹ ہوتے تھے میرے خیال میں مصطفہ کمال سے سے زیادہ آپ کی لیڈر سے زیادہ کوئی بھی نہیں بہتر جانتا کہ کس طرح اس ٹیم لگا کرتی تھی اور کس طرح سے بھوری ہم بھئی کے جو ہے اور یہ سارے سے بھوری ہم کار کر دکی تھی کار کر دکی تھی درست فرم صاحب بہت شکریہ محصر نیادی صاحب بہت شکریہ اکبال ایڈوانی صاحب بہت شکریہ ناظرین آپ نے ہمارے اس پروگرام کو دیکھا اور ماشاءاللہ سارے کے سارے اپنی پارٹی کو ڈیفائن کر رہے تھے بات ابھی بھی تشنگی باقی ہے اور ابھی تک بات کلیر نہیں ہوئی ہے لیکن انشاءاللہ تعالی زندگی رہی ہے اور اللہ لائے تو پھر ایک پروگرام ان کے ساتھ دوبارہ کریں گے تاکہ وہ تمام چیزیں سامنے آ سکے کیونکہ ہماری عوام آج کل یہ چاہتی ہے کہ جو بھی لوگ جس کو بھی ووٹ دے رہے ہیں وہ بالکل احسن طریقے سے ووٹ دے اور جس طرح ہماری مسلم نیازی صاحبہ بات کر رہے تھے کہ ہمیں جو ہے اس وقت جو ہے اپنا اعتصاب کرنا اور اپنے آپ کو بھی دیکھنا ہے اور جب ووٹ داننے کے لیے جائے میں تو یہ کہتا ہوں چاہے جتنی بھی سیاسی پارٹی ہے جہاں بھی الیکشن ہو بلدیاتی الیکشن ہو تو اللہ سے دعا کرے کہ یا اللہ میرے اس کراچی کے لیے میرے اس سندھ کے لیے جو اگر کراچی کی بات ہو رہی ہے تو کراچی کے لیے دعا کرے رہے وہی بات میرے دل میں ڈال اور اسی کو میں ووٹ دوں اور وہ کامیاب ہو تو انشاءاللہ کراچی ودتاوہ نظر آئے گا اور میں ہی کہوں گا کہ میں مطمئن ہوں اگرچہ خراب ہے ماحول خضا کے بعد کا موسم باہر ہوتا ہے اور خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہ بدلی نہ ہو خیال جس کو آپ اپنی حالت کے بدلنے کا انہی الفاظ کے ساتھ اجازت دیجئے اپنے میزبان سلیم ساتھ نے کوئی جب بھی آپ کا ہاتھ دعا کے لیے اٹھے تو اس خاکسار کو اور وطن عزیز کو اپنی دعا میں ضرور شامل کیجئے گا اللہ حافظ